السلام علیکم ایوریون آپ کے ساتھ رہے ہیں برینڈ نیو اپیسوڈ آف ماسٹر مائنڈ آج کا اپیسوڈ بڑا مزیدار ہونے والا ہے چھٹی ہے خوب حلقلہ ہو رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں ابھی اٹھے ہیں ناشتہ کی ہے فریش ہوئے ہیں اور اب کام ہے گھر میں بے تاشے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ سارے گھر کے اندر جانا وہ رینویشن کا کام چل رہا تھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ جانا وہ سمان بکھرا ہوا ہے اور سمان کے سمیٹنے میں یہ ہماری دو چھٹیاں گزر جانی ہیں اور اس کے بعد شادی ہے شادی کی بھی تیاریاں چال رہی ہیں بچے بھی جو ہیں نا وہ کافی تنگ کر رہے ہیں بچوں کو بخار بھی تھا اور اب گفران کو ابھی بھی بخار ہے لیکن پہلے سے ذرا بہتر ہے رباز اور مصفرہ یہ آپس میں جانا وہ کھیر ہیں جانا وہ کچھ کام کر رہے ہیں میرا کام ہے سرہ بھائی ہلا ہلا کری جانا بھائی شاوش بھائی شاوش بھائی شاوش میرا کام یہی ہے بھائی شاوش بھائی عویس بھائی جو ہے نا وہ آج پردے لگا رہے ہیں اور لگ جائیں گے نا آج عویس بھائی عویس بھائی اور عاصف بھائی جو نا وہ پردے لگا رہے ہیں اور ابھی آج آپ کو بہت یہ نئی چیز دکھانی ہے جو نئی گھر میں آئی ہے لیکن ابھی نہیں آپ نے پورا ولاؤگ دیکھنا پھر دکھائیں گے بھائی گھر میں رینویشن ہو چکی ہے ساری تو کبھی ہم جانا وہ دھوپ بھی آج نکلی ہیں باہر جا رہے ہیں میں ابھی آگیا ہوں باہر پچھلے سین کے اندر گھر میں تو یہاں پر دھوپ بڑی ہے مزیدار ہے بہت اچھا آج فیل ہو رہا ہے دھوپ کے اندر کیونکہ آج چھٹی بھی تھی ہے وہاں سکول کے اندر تو دھوپ آتی نہیں ہے تو یہاں بڑا دھوپ جو ہے نا وہ دھوپ کو انجوائے کرنے کا بڑا مزہ آنا ہے تو چھٹ پر بھی جائیں گے اور اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ نئی گھر میں چیز آئی ہے وہ دکھانی ہے بہت خوبصورت چیزیں ہم نے منگوائی ہیں گھر کی ساری سیٹنگ کے لیے ہاں جی بچو کیا منگوائی ہم نے پتا ہے ابھی بتانا ہے کہ نہیں بتانا ابھی نہیں بتانا ابھی نہیں بتانا تو ابھی جو ہے نا اچھا یار پتے کیا ہے دیکھتے ہیں بتا دیتے ہیں کیا کہتے ہو ہاں ادھر آؤ پھر کیسے بتائیں گے یار کل جو ہنا ہم نے گاری کے پیچھے گئے ہوئے تھے گاری لینی تھی بڑی مشکل سے گاری ملی مزدہ کروانا تھا ہم نے سمان منگوانا تھا اور بڑی مشکل سے مزدہ ہوا اور رات کو جو ہنا وہ چار بجے ہمارا سمان آیا گھر کے لیے اور بہت ہی خوبصورت سمان آیا ابھی آپ کو دکھاتے ہیں سمان دکھا دیں تو آپ کو سمان ہم دکھانے لگے ہیں جو نیا گھر کے لیے منگوانا ہے ہاں جی تو یہ جناب سٹارٹ کرتے ہیں یہ آگیا ہمارا سمان گھر کے لیے آگیا نیا فنیچر ہاں بھی بہت سارا فنیچر ہے یہ آگیا ہماری جناب سائی ٹیبلز یہ نیا فنیچر آگیا یہ ٹیبلز آگیا یہ اور یہ آگیا ہمارا نیا بیٹ اور یہ آگیا نیا بیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ ابھی کافی زیادہ جوانا وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس کے بعد یہ آگیا ہماری علماری برطنوں والی علماری آگیا جناب یہ ساری ہاں جی تو اس میں برطن رکھے جانے ہیں نا سارے اس میں رکھیں گے برطن اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آگیا ہمارا اس ستیند یہ آگیا ہمارے پاس دریسنگ یہ دیکھیں یہ ٹیبل بھی ہے یہ ٹیبل بھی آگیا ہماری اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آگیا ہمارے بیٹ یہ دیکھیں یہ آگیا ہمارے پاس کیا چیز آگیا یہ علماری کپڑوں والی علماری آگئی یہ سارا سمان جو آگیا ابھی آپ کو صوفے دکھاتے ہیں صوفے بھی نئے آگیا ہیں تو صوفے بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ سارا سمان آگیا جناب شادی کی فل بڑا فل زور و شوروں سے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور آج کام بھی بڑے کرنے ہیں یہ دیکھیں یہ نیا صوفہ بھی آگیا یہ ایک یہ صوفہ آگیا ہمارا یہ صوفہ آگیا اور یہ کمرے کے اندر یہ ہم نے تھوڑی سی سی سیٹنگ کر دی ہے باقی ابھی ہونے والی ہے یہ میٹرس بھی آگیا تو یہ سارا نیا آگیا ہے سمان جناب ابھی ہم نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے سیٹنگ کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے آج بڑا مصروف دن گزرن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ الیکشن کا بھی زور شور ہے تو سکول بنا ہوئے پولنگ سٹیشن وہاں پر بھی ذرا نظر رکھنی ہے گفران اور رباس یہ سارے آج فری ہیں ان کو بھی چھٹی ہے مجھے بھی چھٹی ہے تو یہ سارا سمان جناب ہم لے کے ہیں نیا یہ نیا سمان جو ہے نا اس سے گھر کو چار چاند لگ جانا ہے گھر جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہو جانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی منٹین کرنی ہے تو یہ تھی آج کی ہمارے جناب گھر کے سمان کی ویڈیو ویڈاگ جو آپ کو دکھانا تھا کہ ہم لے کر آئے ہیں تو آج کھل جو نا کوسٹ وہ کافی آسمانوں پر جا چکی ہے قیمتیں بڑی زیادہ ہو گئی ہیں لیکن کیا کریں گھروں میں بھی رہنا ہے اور چیزوں کی بھی ضرورت ہے وہ بھی ساری منٹین کرنی ہے ابھی ہم نے اس کی کرنی ہے فٹنگ سیٹنگ کرنی ہے ہم نے اوپر والے روم کے اندر کرنی ہے کچھ اور کچھ جانا وہ نیچے والے روم کے اندر کرنی ہے اویس بھائی کی ذمہ لگایا ہوا اس کی فٹنگ کا کام اویس بھائی فٹنگ کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے اویس بھائی جانا وہ آرفن مولا ہے اویس بھائی فٹنگ کریں گے سیٹنگ کریں گے اور سیٹنگ کرنے کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ روم کس طرح خوبصورت نظر آتا ہے یہ ساری منٹین جناب آیا ہے بڑی دور سے کافی جو ہے سفر کیا ہے اس نے سفر کرنے کے بعد ہے رات کو جانا وہ چار بجے بندہ پہنچا اور اس کے بعد چھے بجے تک اس کو اٹھا کے کافی وزنی ہے اور اس وقت جانا وہ کوئی لڑکے بھی اویلیبل نہیں تھے یہ ساری خودی اٹھانا پڑا ہے بڑا مشکل ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ یہ اب اویس بھائی سے کہتے ہیں جلدی جلدی اس کی فٹنگ کر لیں کیونکہ پولنگ سے بھی فون آ رہے ہیں اور پولیس جو ہے وہ پہنچنے والی ہے ہمارے پولنگ سٹیشن پر تو میں ابھی جانا ہوں اور اس کے بعد جانا ہو سکتے ہیں شام تک مجھے ادھر ہی رہنا پڑے باقی مزید یہ اب سیٹنگ ہو جائے گی آپ کو پھر دکھائیں گے روم کیسے نظر آتا ہے ابھی آج کی ویڈیو میں بس یہ طرح ہی اویس بھائی نے جو ہے نا وہ کام شروع کر دی ہے بڑی فاسٹ سپیڈ کے ساتھ ٹھیک ہے تو جو ہے نا وہ ہم سارے کام تقریباً کار لیتے ہیں یہ ہے جناب ہمارا گھر تھوٹا تا گاڑی آج ہم نے گاڑی کے درے باہر کھڑی کی ہے گاڑی باہر کھڑی کی ہوئی ہے گاڑی یہاں بنی ہے بڑا مشکل سے رات کو یہ سمان لے کے آئے ہیں بچے جانا وہ آج موجہ کر رہے ہیں وہ باہر ہماری آج گاڑی کھڑی ہے یہ ہمارے گھر کی باہر کی لوکیشن ہے لائٹ بھی نہیں باندھ کی آپ نے باہر کی آج باہر کی لائٹ بھی چل رہی ہے میرے خیال میں سوچ جو ہے نا یہاں پر وہ ہلماری کے پیچھے آگیا ہے جو ہے نا وہ نہیں آج آف ہونا چلو خیر چلنے میں ابھی چھت پہ جانا تھا لیکن دوب بڑی تیز ہے چھت پر آج موسم جو ہے نا وہ اللہ نے بڑا خوبصورت بنا دیا بڑا اچھا موسم ہو گیا ہے سردی تقریبا جو ہے نا وہ کافی کام ہوگی اس لئے میں نے بھی آئی سویٹر اتار دی ہے کیونکہ میں کرونا پیشنٹ تھا تو اس وجہ سے مجھے سردی جو ہے نا وہ بہت زیادہ لگتی ہے میرا سال دو سال پہلے جو نا میرے دو سال پہلے جو نا وہ پھپڑوں ڈیمیج ہو گئے تھے اور شدید کرونا کا اٹیک ہوا تھا مطلب ہے کہ اللہ نے مجھے دوسری زندگی دی ہے اللہ کی میرے باننی ہے اس کا شکر ہے کہ اپنے بچوں کے سر پہ موجود ہے آج تو اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ سردی لگتی ہے سردی فیل ہوتی ہے اور جلدی ہی مجھے نا وہ چیسٹ پرابلم ہو جاتی ہے میں نے سویٹر نہیں اتارا آج دھوپنی کے لیے تو میں نے سویٹر اتار دی اور کھالی کور پہنا ہے آج گھر کے بڑے یار کام ہوتے ہیں میں کاموں سے جانا وہ جان چھڑواتا ہوں یہ گھر والے کاموں سے بس اپنا جانا وہی کام بڑا مشکل سے پورا اترتا ہوں اس پر اب یہ اب اٹھانے لگے ہیں سمان اور آپ کو دکھاتے ہیں سمان کیسے جو ہے نا وہ شفٹ کیا جاتا ہے چلے جی شیف صاحب زور لگائے چلے جی بجا چلے یہ آگیا چلو 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 جی یہ بڑا بندری ہے جناب کام بڑا باری ہے خب میں نے کامیرے لیا میرا بہتا زور لگتا ہے پاگ لیں چلو جی جوان آدمی یہ دیکھو چلو کیمرے کے اندر آئے ہیں تو ہم نے اتنا زور لگایا کہ بس ایک ہی دکھے کے ساتھ ساری انماری ہم نے اوپر شفٹ کا دی چلو چلے جی چلو لو جی بھائی اپنے اندر دو نہیں پڑے لو جوانا تھا زور ایک ہی دکھے کے اندر ہم نے انماری یہاں شفٹ کر دی ہے سارے تھاگے ہو بھائی میں تو اب اسٹارٹ وہاں وار مفو ہوں کانٹرول کانٹرول جی اب میں نے کیمرہ پکڑ لی ہے جہاں بھاری کام کر دی ہے اب اویس بھائی اور باقی آسف اور شیف بھائی جو ہے نا وہ اس کو لے آئیں کے اندر چلو جی اندر کمرے میں منتقل ہو گی ہے یہ بھی ایک وہ پہلے ہم نے کی ہے یہ دریسنگ کی ہے یہ بیٹ کی ہے تب ہم نے کیمرہ استعمال نہیں کیا کیونکہ موبائل چارج نہیں تھا تو اب یہ دیکھیں یہ سیٹنگ ہوگی ابھی کچھ سمان جو ہے نا وہ نیچے پڑا ہوا ہے سوفے بھی نیچے پڑے ہیں وہ بھی لانے ابھی یہ آگے ہماری کپڑو والی علماری یہ دریسنگ بھائی یہ شیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ووٹ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو دے گا ہے تو میری طرف سے آپ جس کو مرضی ووٹ دیں ٹھیک ہے چھتر کھانے کھانے ہم نے لازمی کھانے ہماری طرف سے عمران کھانا ہے ہماری طرف سے وہ گنجے منجے آئیں ہماری طرف جو مرضی آئے عوام نے ضلیلی ہونے اور ان کے مقدر میں دلت ہے کیونکہ جیسی عوام ویسے حکمران یہ تو عام سی بات ہے یہ بڑا فارمولہ اللہ تعالی نے پیٹ فارمولہ ہمارے لئے بنایا ہے اگر ہم خود ایمانداری نہیں کر سکتے تو ہم دوسروں سے کیسے توقع کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ ایمانداری سے پیش آئے آپ نے کومنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ کیسا لگا آپ کو ہمارا فرنیچر اور روم کی ڈیکوریشن تو بھئی ابھی باقی ہے پھر جب ڈیکوریشن ساری ہو جائے گی پھر آپ کو وہ بھی دکھائیں گے ہمارا فرنیچر آپ کو کیسا لگا کومنٹس میں لازمی بتائیے گا یہ آپ کو دوبارہ ایک بار نظارہ کرا دیتے ہیں یہ بیڈر ہمارا یہ ہے اور یہ ہے ہمارا ڈریسنگ اور باقی سمان آپ کو پہلے کلپ کے اندر آگئے کومنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ کیسا لگا ہمارا فرنیچر روائز ابھی صوفے وغیرہ بھی آنے اوپر یہ سارا بیٹ وغیرہ آگئے کپڑوں والی علماری بھی آگئی روم ہمارا تقریباً سیٹ ہو گیا باقی جو سیٹیں گے وہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ ابھی یار بڑا زور لگ گیا ابھی مت نہیں رہی مزید سمان اٹھانے کی اوپر لے جانے کی اب یہ سارے بندے تھک گیا کیونکہ انہوں نے جانا ہے ابھی مارکیٹ اور کچھ شاپنگ کرنی ہے اور جو ہے میں نے ابھی کرنا ہے ریسٹ اور اس کے بعد آپ سے انشاءاللہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویلوگ کے اندر اب یہاں پر ہم اس ویلوگ کرنے لگے ہیں اینڈ کل ہے الیکشن ڈے اور الیکشن کا بنائیں گے ویلوگ اور آپ کو وہ دکھائیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ